دلی میں قتل کی وارداتوں کا خوفناک سلسلہ دشمنوں سے کھولیام حصہ برابر کرنے لگے ہیں خاتل دلی میں پندرہ دنوں میں پانچ لوگوں کا قتل قریب درجن بھر جگہوں پر بھیانک گھولی باری نند نگری میں ٹریفک لائٹ پر کار سوار کا قتل ویکاس پوری میں گھر سے نکال کر کاروباری کا مرد دلی میں جرم کی وارداتیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں جس کی جس سے دشمنی ہوتی ہے وہ اس سے سیدھا اپنے طریقے سے حساب چکتا کرنے لگتا ہے پچھلے پندرہ دنوں میں دلی میں ہوئی تابر توڑ قتل اور گولی باری کی وارداتیں اس بات کا ثبوت ہیں پہلے میت نگر میں قاتلوں نے ایک جم ٹرینر کو گھر کے باہر گولی ماری جہاں ایک بے گناہ مسافر بھی مارا گیا پھر ہری نگر میں ایک نوجوان کو گھر سے بھلا کر مارا گیا اور اب نند نگری اور ویکاس پوری میں قتل کی دو واردات ہو گئی ایسے میں دلی میں لائن آڈر یعنی کانون ویاؤستہ کی حالت کیا ہے یہ اب کسی کو الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب دلی کے ویکاس پوری علاقے میں ہوئی قتل کی اس واردات کو لیجئے یہاں گرووار کی رات قریب ساڑھے دس بجے امیت کوچر نام کے ایک شخص کی اسی کے گھر کے باہر گولی مار کر ہتیا کر لیے قاتل کتنے بے خوف تھے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے بدماشوں نے امیت کو اسی کے گھر سے باہر گھسیٹ کر نکالا پھر گاڑی میں بٹھایا اور گولی مار کر چلتے بنی دلی کے ویکاس پوری میں ایک بہدھی سنسنی خیز مرڈر کی واردات کو انجام دیا گیا ہے امیت نام کے شخص کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے دراصل امیت اپنے دو دوستوں کے ساتھ گھر کے اندر بیٹھا تھا رات کو انہوں نے ایک کھانے کے لیے آرڈر کیا تھا آن لائن آرڈر کیا تھا اور جب تھوڑی دیر بعد جب امیت کے گھر کی گھنٹی بڑی اس کے بعد انہوں نے دروازہ کھولا تو اس کے بعد کچھ لوگ امیت کو لے کر کے گھر کے باہر چلے گئے تھوڑی دیر بعد جب دوست جو کی گھر کے اندر بیٹھے تو انہوں نے گولیوں کی آواز سنی تو جا کر کے دیکھا کہ امیت لہولوان حالت میں پڑے ہوئے ہیں پولیس کی مانے تو امیت یہاں اپنی پتنی کے ساتھ رہتا تھا کئی سال تک وہ ایک بی پیو چلاتا رہا اور اب پروپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتا تھا پتنی انسی آر میں کال سینٹر میں کام کرتی ہے گروہ رات امیت قریب پونے گیارہ بجے اپنے دوستوں کے ساتھ گھر میں موجود تھا انہوں نے آن لائن کھانا آرڈر کیا تھوڑی دیر بعد گھر کی گھنٹی بچی اور جیسے ہی امیت نے گھر کا دروازہ کھولا بدماش اسے کھینچ کر لے گئے اور گولی مار دی گولی چلنے کی آواز آتے ہی امیت کے دونوں دوست جب گھر سے باہر نکلے تو بدماشوں نے ان پر بھی بندوق تان دی اور بھاگ نکلے دوستوں نے فوراں امیت کو ڈیڈیو اسپتال پہنچایا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا ان کو ڈیڈیو اسپتال پہنچا گیا جہاں پر ڈاکٹروں نے ان کو مرد گھوشت کر دیا ہے امیت پہلے اپنا ایک بی پیو چلاتے تھے اور اس کے بعد پروپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتے ہیں کل لوگوں نے ہتھیا کی ہے کس وجہ سے ہتھیا کیا تمام سوال اس وقت اس ہتھیا کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں اس کے ساتھ میں دوستوں اندر اور بھی تھے انہوں نے دیکھا امیت آیا ہے ہی تھوڑی دیر ہوگی تو وہ بی بچارے بھار آیا ہے تو یہ دیر میں گولیا چلیے بس وہ پھر اندر چلیے کتنا سمیں تھا یہ کتنے بجے کی بات ہے ساڑھے دس پہنے کیا تھا امیت کے پریوار والوں کے مطابق اس کی کسی سے کوئی رنجش نہیں تھی موقع پر پہنچی پولیس علاقے میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کو کھنگال رہی ہے کاتل کتنے تھے اور کس بات پر امیت کو گولی ماری گئی اب ان تمام پہلووں کی دلی پولیس جانچ کر رہی ہے لیکن یہ واردات دلی انسیار میں بدماشوں کے بے خوف ہونے کا سبوت ہے پیشے سے پروپرٹی ڈیلر امیت کے قتل سے ایک بات تو ساف ہو جاتی ہے کہ کاتلوں نے اس قتل کو باقاعدہ ایک ساجش کے تحت انجام دیا تب ہی تو پہلے امیت کو گھر سے بلایا اور پھر گولیوں سے بھون کر اس کی ہتھیا کر دی لیکن پولیس جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر کاتل کون تھے اور قتل کی اصلی وجہ کیا اور اسی لیے سی سی ٹی وی فوٹیج کو اپنے کیمرمن کلدیب کے ساتھ پونیت شرما دلی